پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلم خان نے ایڈوائزری کانسل اجلاس سے خطاب کیا ہے اجلاس کی کاروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا آج سینئر وزیر عبدالعلم کی زیرہ سدارت پنجاب میں گورننس پر قائم ایڈوائزری کانسل کا اجلاس ہوا ہے اور صوبے میں لانگ ٹرم بہتری کے لیے بنیادی تبدیلیاں لانا ہوں گی سینئر وزیر کا یہ کہنا تھا اور اس وزیر سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بنیادوں کو ٹھیک کیے بغیر عوام کے مسائل حل نہیں کیا جا سکتے ہیں میکموں کی کارکلتگی بہتر بنانے کے لیے صحت منیٹنگ کی ضرورت ہے اور امرہان کے ویژن کو عملی جامعہ پنانے سے کوئی سستی نہیں ہوگی پنجاب کے سور ادھا پلان میں ترجیحات واضح ہوں گی مضبوط محشد کے بغیر ملک آگے نہیں کر سکتا بہتری رہانے کے لیے میجر سرجری کی طرف جا رہے ہیں پنجاب میں محرین محشد کے تجربے سے مستفید ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ صوبے کے پندرہ اہم محکموں کے وزراء صاحبان کا اجلاس میں آنا بہت بڑی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوائیزیر کونسل کے سربراہ 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 شاہد ہے کی کہ صوبے میں لانگ ٹرم بہتری کے لیے بنا دی تبدیلیاں لانا ہوں گی ایسا کہنا تھا وزیر عبدالعیم خان کا بہت شکریہ امران ملک آپ ہمیں جلاس کے حوال سے آگاہ کر رہے تھے